سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے سرکشہ بلوں نے پندرہ نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے ڈی آر جی اور بسٹر فائٹرز کی ٹیم کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے موقع سے بھاری ماترہ میں آئی ای جی بھی برامت کیے گئے پاکڑے گئے پندرہ نقسلیوں میں سات مہلہ نقسلی بھی شامل بتائے گئے در سرچن کے دوران دن آگ چھپس کو ساڑھے چار بجے ڈی آر جی ٹیم کو دیکھ کر خون سے دھاد لگائے بجان سے ماننے کی نیت سے تتہ ہتھیار کوٹنے کی نیت سے نقسلیوں کے دوران آئی دی پلاسل کیا گیا اور جنگل کی اور بھاگنے لگے جس پر ڈی آر جی و بسٹر فائٹر دوران دھیرہ بندی کر پل پندرہ مہووادی سدسلیوں کو پکڑنے میں سفلتہ پراپت کی گئے اگر بڑھیں گے بات اکلے خبر کے سکمہ سے خبر اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے یہاں پر بھی ایک ہارڈکور نقسلی سمیت تین نقسلیوں کی گرفتاری کی گئی ہے ان میں سے ہارڈکور نقسلی جو بتایا جاتا ہے اس نقسلی پر ایک لاکھ روپے کا اینام تھا گرفتار نقسلی کے پاس سے بسپوٹک سامگری بھی برامت کی گئی ہے زلے کے گولہ پلک شیطر میں یہ ہے ایکچیو بتایا جاتا ہے پدمنشری ہیمچند مانجی کی سرکشہ کو اب بڑھانے کی کاروائی کی جائے گی کانکیر کے ایس پی آئی کے ایلے سیلا نے اس بارے میں جانکاری میڈیا سے ساجہ کی ہے انہوں نے بتایا کہ دراصل ہیمچند مانجی کو نقسلیوں کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی اور اس کے بعد ہیمچند مانجی نے پدمنشری لاکھانے کی بات کہی تھی ایس پی نے کہا ہے کہ نقسل ویرودھی اپیان سے نقسلی باکھلائے ہوئے ہیں اور باکھلہ آٹ میں ایسی دھمکی دینے کا کام کیا جاتا ہے ایس پی نے کہا ہے کہ درنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے مانجی جی کے بارے میں ان کی سرکشا کے بارے میں جو کل مدہ اٹھا ہے اس میں ایس پی نارین پور دوارا ان کو سیکیوریٹی کے لیے آسفرشن دیا گیا ہے اور چونکہ بسترکشیتر میں لگا ہوا ہے کانکر جلہ لگا ہوا ہے یدی ایس جلے میں بھی اپراواز کرتے ہیں تو سرکشا پاترتانسا ان کو یہاں پر بھی سرکشا کی انتظام کیا جائے ادھر درگمیر افطار کا قہر دیکھنوں کو ملاو جا